اچھا جی فقہ حنفی میں قربانی واجب ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان سنٹرل ایشیا میں فقہ حنفی کی اکثریت ہے فقہ جعفری ہے دوسرے کئی فقوں میں اس کو سنت مواقعہ بھی کہا جاتا ہے بہرحال کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور ہے تو اس میں ایک وعید کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی نہیں دیتے ان سے اظہار لا تعلقی کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تو اس وجہ سے جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر یہ واجب ہے اب یہ واجب یا فرض جو ہے یہ اگر آپ پرفارم نہیں کرتے یہ عبادت تو اس میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے سزا ہوتی ہے یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر آپ پر نماز فرض ہے یا آپ پر زکاة فرض ہے تو کیا آپ کی جگہ کوئی اور زکاة دے گا یا کوئی اور نماز پڑھے گا ایسا بلکل نہیں ہے اسی طرح قربانی کے معاملے میں ایک غلطی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو جس کے پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ صاحب نصاب ہے وہ ایک سال تو قربانی دیتا ہے اگلے سال کہتا ہے کہ میں اپنی بی بی کی طرف سے اپنی والدہ کی طرف سے اپنے کسی بچے کی طرف سے قربانی کرتا ہوں تو بھئی یہ ان کی طرف سے نفلی قربانی تو ہو جائے گی مگر جو واجب کا ترک کرنے والا ہے وہ خود گناہ گار ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی گئی رقمیں سب سے بہترین وہ ہے جو قربانی کے لئے خرچ ہو تو اب جس پر واجب ہے وہ سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے گا یعنی اپنا واجب جو ہے وہ ادا کرے گا ہاں اگر اس کے پاس مزید پیسہ ہے تو وہ ایک اور قربانی کر سکتا ہے وہ اپنی بی بی کی طرف سے یا اپنی والدہ کی طرف سے یا کسی بچے کی طرف سے کر سکتا ہے مگر جس پر واجب ہے سب سے پہلے وہ اپنا جو واجب ہے اس کو ادا کرے گا تو یہ گلتی عمومن ہم کرتے ہیں برائے مربانی یہ مت کیجئے جس پر واجب ہے اس نے خود ہی قربانی کرنی ہے اسی کی طرف سے قربانی ہوگی ورنہ وہ گناہ گار ہوگا